چمچہ چمچہ پہلی قسم کے چمچے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کھانا پکانے کے علاوہ سالن کو دوسرے برطن میں نکالنے کے کام آتا ہے جبکہ دوسری قسم کے چمچے کا کام کسی کی چمچہ گیری کر کے مطلب نکالنا ہوتا ہے کام دراصل دونوں کا ایک ہی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک دیکھ میں چلتا ہے جبکہ دوسرے کی زبان چلتی ہے پکانے والا چمچہ نہ ہو تو کھانا مزے کا نہیں بنتا جبکہ بولنے والا چمچہ تھوڑی بہت چمچہ گیری کر کے بھی بہت کچھ کھا جاتا ہے بلکہ بنا بھی جاتا ہے ایک چمچہ وہ بھی ہوتا ہے جو کھانا بنانے کے علاوہ مظلوم شہروں کے سر سے پاؤں تک کا حال بھی جانتا ہے ایسے چمچہ کا دستہ ہمیشہ بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تاکہ اس کا شوہر فرما برداری کا عالی نمونہ بن سکے چمچہ گیری کی جامع تعریف تو کوئی چمچہ گیری ہی کر سکتا ہے البتہ اسے ایک فند ضرور کہا گیا ہے اور اس کی تربیت کے بازابطہ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں ایک ایسا شخص جو ذاتی سوچ خیالات اور دماغ سے فارغ ہو اور اپنی چرب زبانی کا ذریعہ کسی کو خوش کرنے اور اپنا مطلب نکالنے کی ورث سے اس کی جھوٹی تعریفیں شروع کر دے ایسے شخص کے لیے ترقی آتا میں ممالک میں نہ جانے کیا تنزیہ اسطلاح استعمال ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اسے چمچہ ہی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو چمچہ کہہ دینے سے ایک خوشامدی، چاپلوس اور حاشیہ بردار شخص کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے البتہ ایسا شخص ترقی آتا میں مالک کے چمچہ گیروں سے متاثر ہو کر خود کو کنگ میکر یا ترغیب کار سمجھ کر خوش فہمی کا شکار رہتا ہے مگر دوسروں کی نظر میں وہ بس ایک چمچہ ہی ہوتا ہے اس طرح کے چمچے ہمارے معاشرے کے اندر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں چمچہ گیری اور خوشامد پسندی میں فرق صرف اتنا ہے کہ خوشامد پسندی سے چھوٹے جبکہ چمچہ گیری سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں ایسے لوگ اس گھات میں ہوتے ہیں کہ انہیں موقع ملے تو وہ مستفید ہوں کہتے ہیں کہ چمچہ گیری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے لیکن ایک بات طے ہے کہ چمچہ گیروں کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے حد سے گزرنا اور سوچ کی انداز کو بدلنا ہوتا ہے چمچہ گیری کی تاریخ تو شاید صدیوں پرانی ہے لیکن ہمارے ہم قومی چمچہ گیری کا کلچر کب متعارف ہوا یہ بات ذرا تحقیق طلب ہے البتہ ایک بات طے ہے کہ چمچہ گیری ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی اس میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ چاپلوس اور چمچہ گیری کرنے والوں کے کام ہو جاتے ہیں جبکہ حق ڈھونڈنے والا مستحق دردر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے درسگاہوں میں یوں تو سبھی موضوعات پر ڈپلومہ اور ڈگری کورسز پڑھائے جاتے ہیں مگر نہ جانے چمچہ گیری کا کورس کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے اسی طرح ایک سیاسی چمچے بھی ہوتے ہیں یہ چمچوں کے اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جو بولنے والے چمچے کہلاتے ہیں آج کل کی سیاست میں لوٹوں کی طرح چمچوں کی بھی بھرمار ہے اور یہ دونوں اپنے کردار کی وضالت زبان زدہ عام رہتے ہیں چمچوں کی اہمیت کیوں تو ہر دور میں رہی ہے لیکن سیاست اور چمچے دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے بلکہ چمچہ گیری سے بہتر سیاست میں اور کوئی عہدہ ہی نہیں کیونکہ باقی عہدے بھی اسی سے حاصل ہوتے ہیں سیاست میں چمچہ گیری کا زیادہ امکان بھی اس وقت ہوتا ہے جب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا ارادہ ہو سیاسی لیڈوں کے گلد منڈانے والے چرب زبان چمچوں کی وجہ سے ہمارے ہاں نظریاتی سیاست کی جگہ اب چمچہ گیری کی سیاست نے لے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت تقریبا ہر سیاسی جماعت میں چمچوں کی ایک بڑی کھیپ موجود ہے آج کل کی سیاست میں تو یہی اصول کار فرما ہے کہ اگر سچ بولو تو ٹیم سے باہر اور اگر چمچہ گیری کرو تو سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے خوش آمت پسند لیڈوں کی وجہ سے سیاست اور چمچہ گیری ایک دوسرے کی مجبوری بن گئی ہے حکومتی سربراہ اور سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اپنے مطلب کی بات کہلوانے کے لیے انہی چمچوں کو استعمال کرتے ہیں کتنا عجیب لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کام نکلوانے کے لیے لیڈر اپنے ووٹروں کی چمچہ گیری کرتا ہے جبکہ الیکشن جیتنے کے بعد وہی ووٹر کام نکلوانے کے لیے لیڈر کی چمچہ گیری کرتا ہے سیاست میں کامیار چمچہ وہی کہلاتا ہے جو ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے بڑے صاحب کا زبردست دفاع کرے اور اس کے سیاسی مخالفین کو زیر کرنے کا ماہر ہو جو لوگ بغیر تربیت اور ٹریننگ کے چمچہ گیری کرتے ہیں وہ سخت نادان ہیں کیونکہ انہی چمچوں کی وجہ سے دوسرے چمچے بھی بدنام ہوئے ہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ خوش آمد پسند سیاسی لیڈروں کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ تربیتی ورکشاپس کے ذریعے فن لیڈی اور فن تقریر کے گر سکھانے کے ساتھ ساتھ رموزے چمچہ گیری بھی سکھائیں ورنہ یہی چمچہ گیر نہ صرف ان کے لیے بدنامین کے سفر بن سکتے ہیں بلکہ فن نے چمچہ گیری سے ناواقفیت کی بنا پر خود بھی گھڑے میں گرنے کا اندیشہ رہتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا